نحمدہو و نسلی علی رسول القریم اما بعد قوض باللہ من السیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی زا یغصا والنہاری زا تجلہ صدق اللہ العظیم محترمین و مقرمین لائکہ ست تقریم سادات اکرام اور باوقار علماء اکرام اور دور و درست سے تصف لائے ہوئے مہمانانے حضرات اور تمام حاضرین و ناظرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید خرقان حمید میں سے پارا نمبر تری سورے لیل کی آیت نمبر ایک دو قومی نے آپ حضرات کی خدمت میں عجز کرنے سے پہلے آپ کے زنب فکر کو میری طرح متوجہ کرنے کے لیے چند آسار پیس کرنا چاہتا ہوں بلائزہ فرمائے صدا ہے اس دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو دم گزر گیا وہ آتا نہیں کبھی وقت کے ساتھ آلات بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ آلات بدل جاتے ہیں یعنی تقدیر کے دن رات بدل جاتے ہیں انقلاب کی آمد کا انتظار مت کر انقلاب کی آمد کا انتظار مت کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر یہ وقت امتیان ہے گھبرا کے ہٹنا جانا تک ملے زندگی ہے چوٹوں پر چوٹ خانا تک ملے زندگی ہے چوٹوں پر چوٹ خانا وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے راہ میں چھوڑ کر سایا بھی چلا جاتا ہے حضرات محترم وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام نے جس قدر توجہ دلائی ہے اور وقت کی پابندی کرنے کی تاکیت کی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیا نیک آیت میں وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم خواہی ہے جیسا کہ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کو میں نے تلوت کیا اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ حصہ فرماتا ہے کہ واللیل ازا یکسا والنہار ازا تجلہ اور رات کی قسم جب سائے اور دین کی قسم جب چم گئے حضرات محترم آج آپ نے اپنا کام بھندہ چھوڑ کر اور اپنا قیمتی وقت قربان کر کے ہمارے اس پروگرام میں حضی ہوئے ہیں اور کافی دیر سے بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنی قوم کے بچوں کے جذبات دیکھ کر سبحان اللہ مسالہ جیسے مقدر الفاغ سے ان بچوں کے حسلے بڑھا رہو میرے پاس ایسے الفاغ نہیں ہے جسے میں آپ کی محبت اور حمدردی کی تزمانی کر سکوں اور آپ کی اس محبت اور حمدردی کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور حمدردی کو سلامت رکھے حضرات موطرم آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے قدر کرتے ہوئے خاص ضروری بات کا انساداتِ قراب اور علمائی کرام اور میرے بڑے بزرگوں کی دعایں لے کر آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو جو ہم سب کے لئے نیا تو ضروری فائدہ مند ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے دل کو تسلیح و سنتس ہو جائے گا کہ ہم نے جو ذرا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں اس کے بدلے مدرسے کے بچوں نے بھی ہماری قدر کرتے ہوئے ایسی اچھی اچھی باتیں سنائی جو ہماری جیون زندگی کے لئے بہت ضروری اور فائدہ مند ہیں اور آپ ذرا اپنے ان خوش نصیب بچوں کو دیکھو جو قلد تک ہماری نگاہ کے سامنے کھیل کود اور آوارہ ادھر ادھر گھومنے میں اپنا قیمتی وقت برباد چتے تھے وہیں بچے کچھ لمحات مدرسے اور اسکول میں علمی مال میں رہ کر آج سب کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری بلائی کی باتیں کر رہے ہیں جو یقیناً ہمارے لئے ہزاروں خوشیوں کا سبب ہیں جن کے بیٹے بیٹیا یا پوتے پوتیا یا نوازے نوازیا یا بھانجے بھانجیا یا بطری جے بطری جیا آج کے اس پروگرام میں بھاگ لیا ہے ان کے خوشیوں کا میں اندازہ نہیں کر سکتا لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم سب کی طرف سے ان بچوں کے اور ماں باگ کو اور پورے پریوار کو مبارک بات دینا ضرور چاہتا ہوں حضرات موترہ جس بات کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بات یہ ہے کہ وقت کی قدر کرنا کامیابی کی زمانت ہے آج زیادہ ارتا لوگ وقت کی سکایت کتے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کچھ بچے مدرسے میں جاتے ہیں تو اسکول میں نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں بچا اور کچھ بچے اسکول میں جاتے ہیں تو مدرسے میں نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں بچا اور بڑے لوگوں کبھی یہی حالے کے کچھ لوگ تو یوں کہتے کہ ہمارے پاس مننے کبھی وقت نہیں ہے گرچے کی جدہ نگاہ اٹھا کر دیکھو یا گان لگا کر سنو ہر طرف سے وقت کی سکایت کی جاتی ہے لیکن یاد رکھنا کہ سب لوگ وقت کی سکایت نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی وقت کی سکایت کرتے وہ کون لوگ ہیں تو سنو وہ لوگ وقت کی قدر کرنے والے ہیں اب جو وقت کی سکایت کرتے ہیں وہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے میں آپ سے پوچھ حضرت مہترہ جس بات کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بات یہ ہے کہ حضرت مہترہ آج مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت وقت ہے کبھی وقت کی سکایت نہیں جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے کیا ان کی جیون زندگی میں ایک دن ایک دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور جن کے پاس بہت وقت ہے کیا ان کی جیگہ زندگی میں ایک دن سیکروں یا ہزاروں گھنٹے کا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قدرت کی طرف سے وقت سب کو برابط دیا گیا ہے تو پھر اتنا بڑا فرق سے کی وجہ سے ہوا ہے اب جو وقت کی سکایت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے وقت کی قدر کریں پھر اپنا وقت خود بخود بات جائے وہ طریقہ وقت کی قدر کا نکہ جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر وقت کی قدر کی جائے جسے ہمارا وقت خود بخود بات جائے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر سامتے ہیں پورے دن میں جو جو کام کرتے ہیں اس کو ایک گھوٹ بک میں لکھ کر حساب اور سروے کرو جب پورے دن کا حساب اور سروے ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کے آپ اور ایک آگ دن بر میں جو کام کیا اس میں سے کتنے ایسے کام ہیں جو ہماری جیوز زندگی کے لیے بہت ضروری اور فائدہ مند ہے اور آپ جنہیں اپنے فائدہ مند ہے فائدہ مند ہے ہماری جو کام کیا ہماری جو کام کیا ہماری جو کام کیا صرف اللہ تعالیٰ وقت کی کتنگا گے تو فیقہ تو فرمائے ہمین اسلام علیکم موسیقی